اسلام علیکم بات کریں گے جو انٹرنل لنکنگ ہوتی ہے ایکسٹرنل لنکنگ ہوتی ہے اور ڈسکرپشن ڈائٹلز بغیرہ اور یویسٹ پلگن کا یوز کیسے کریں گے لیکن ہم نے بات کی تھی اوبر سیجسٹر کو یوز کریں گے ہم کیسے اپنا انسائٹ بغیرہ چک کر سکتے ہیں کس طرح سے کیور ریسرچ بغیرہ کا کون سو چیزیں اپورٹنٹ ہیں پرائیمری سکرنری کیورز کی بات کی تھی ان کو کیسے یوز کریں گے اب یہاں پر ہم فردر دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس ریٹن کونٹنٹ ہے یہاں پر ہم اس کے درمیان میں جائیں یہ جتنا بھی کونٹنٹ ہے ساری چیزیں یہاں پر ہم ڈال سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر لکھا ہوئے پیرا گراف میں آپ نے ڈیٹا انیلسز کرنی ہے گراف ایکسل کا یوز مدلعہ بھ کر سکتے ہیں اور گراف اگر آپ پیٹی کا سکرنشورٹ بھی آپ اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر کونٹنٹ کی ٹائپس لکھیں جیسے ہی کر سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ ساری چیزیں کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا ہے آپ کا جو بلوگ ہے وہ یہاں پر آپ لکھیں گے ایک پر ہم دوبارہ اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر یہ جو ہم نے لاسٹ میں سٹارٹ کیا ہوا تھا اس سیکشن کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے دھیان دینا ہے تو ایک پر ہم یہاں پر بلوگ پر چل جاتے ہیں جو کونٹنٹ ہم لوگوں نے لکھا ہے اس کے پر واپس آتے ہیں تو فیچرڈ ایمیج بغیرہ تو ہم لوگوں نے یہاں پر سب use کر لی ہے کہ جو بھی فیچرڈ ایمیج بغیرہ ہوں گی وہ ہم نے use کر لی ہے اب یہاں پر table of content بھی ہم نے ایڈ کر دیا اب کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جو پہلی ایمپورٹنٹ چیزیں وہ ہے ہمارے ایمیج کا آل ٹیکس ٹھیک ہے ایمیج آل ٹیکس ہم نے ضرور شروع کرنا اگر آپ ایمیج لگا رہے ہو کوئی اس کا آلٹرنیٹیو جو ہے ٹیکسٹ وہ ہونا چاہیے نورملی آپ کو ایمیج نہیں رکھنی ہے آلٹرنیٹیو ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے جیسے ایمیج جو ہے وہ لوڈ نہ ہو پائے تو وہ آل ٹیکس یا آلٹرنیٹیو ٹیکس جو ہے وہاں پہ شو ہو جائے this is basically ایمیج آل ٹیکسٹ تو اس کو آپ جو ہے implement کریں گے اس کو آپ use کریں گے پہلی چیز دوسری چیز تو ہے وہ ہے importance of internal links ایسا نہیں ہے کہ internal links کو آپ use نہیں کریں گے internal links بہت سادہ important ہیں اور آپ کو internal links کو بھی use کرنا ہے اور جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے yours plugin کو use کر کے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے yours plugin کو use کر کے اپنے جو title ہے اور جو description ہے ان کو ہم نے کرنا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں specific جو ہم اس ویڈیو میں cover کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم image کا alt text دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جس وقت آپ لوگ image لگا رہے ہو تھا option ملتا ہے for example ہم آ جاتے ہیں edit post کے اوپر اور یہاں بھی کوئی image جو ہے میں کوئی اپنی post میں insert کر رہی ہوں تو image کے insert کرنے کے time میں ہی وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو basically اس کا جو alt text ہے وہ آپ mention کر دیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں ایک بار کے لیے open ایک منٹ یہاں پہ setting والے part پہ ہم جا کے اس کو open کرتے ہیں تو for example مجھے کہیں پر بھی image insert کرنی ہے اور مجھے یہاں پر suppose ہم کر لیتے ہیں میں یہاں پہ کوئی image insert کرنی ہے یہاں plus کا sign ہے میں اب ایک بار plus کروں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کر دیتے ہوں image تو جب میں یہاں پہ image کروں گی تو یہ option آئیں گے here it is image select کروں گی میں جیسے ہی تو مجھے option مل رہا ہے کہ آپ نے image کو choose کرنا ہے آپ select کر سکتے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی image میں لے لیتے ہوئے ایک بار کیلئے ہم یہاں سے کوئی image اٹھا لیتے ہیں تو یہ image ہماری جو ہے upload ہو چاہے گی یہاں پہ set ہو چاہے گی آپ کو کس طرح سے image set کرنا ہے وہ یہ پورا کا پورا آپ کو یہاں پہ دکھائے دے گا آپ نے rounded set کرنا ہے آپ نے defaulter میں set کرنا ہے جیسے مرضی کرنا ہے default کر سکتے ہو آپ اس کو odd کر سکتے ہو all text ہے یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری image کس بارے میں اس کے بارے میں لکھنا پڑے گا تو یہاں پہ اپنا key word بھی آپ add کر سکتے ہو scope of digital marketing right side میں نے mention کیا اس کو اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ key word لکھنے کے بعد آپ image کا size کیا رکھنے آپ نے آپ یہاں پہ اپنا thumbnail size میں چاہیے کس میں چاہیے right side بھی نیچے corner بھی دیکھیں وہاں پہ آپ اس کو کر سکتے ہو large fold جو بھی size آپ ہو چاہیے image کا کہاں پہ چاہیے کیا position چاہیے آپ کو یہ سارے چیزیں جو ہے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے یہ picture ہے image کے around مطلب یہاں پہ ایک اور text لکھتی ہے میں نے scope of digital marketing یہ ساری images کے around ہی آپ کو لکھنا ہے یہ بھی on page activity ہے جتنی بھی images آپ use کریں گے اس میں آپ کو لکھنا ہے for example یہاں پہ میں ایک اور image use کرتی ہوں plus کے اوپر جا رہی ہوں یہاں پہ میں click کرتی ہوں image image واپس جب image کے اوپر جاتی ہوں تو یہاں پہ میں click کروں گی upload کے اوپر اس بار میں کوئی اور image select کروں گی اور for example ہم یہاں سے اور اس image کو میں اس بار rounded use کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کے ساتھ لکھے دیتے ہیں کوئی نو کی benefits of digital marketing ٹھیک ہے یہ لنک دے دیتے ہیں ساتھ میں اس کا image کا size ہم فل size کر سکتے ہیں جو ہم پہ depend کرتے ہیں ہم نے کس طرح سو کسٹرمائز کرنا ہے کون سا رکھنا چاہتے ہیں کون سا نہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے دو images لگا دی ہیں اب میں کیا کرتی ہوں اس کو ہم سیدھے سیدھے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو یہ جو ہماری post ہے یہ اپ ڈیٹ ہو چکے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کو preview بھی کرنا ہے اور یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کو view کریں گے ہم view کر رہے ہیں تو اپنی image کو جو ہماری images all text storage changing ہم نے کی ہے وہ یہاں پہ ہمیں reflect ہو جائیں گی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہ image جہاں پہ آپ کو reflect ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہی آپ کو نیچے کو image ہم نے لگائی تھی یہاں پہ دیکھیں digital marketing یہ reflect ہو رہی ہمیں تو images کو بھی آپ کو use کرنا ہے زیادہ سے زیادہ use کرنا ہے دوسرا جو important point ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں internal linking کیسے کرنے ہیں internal links جو ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ important ہیں internal links ہوتے ہیں internal links یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہماری کوئی website ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم نے ایک blog لکھا ہوا ہے سپوس کوئی blog لکھا ہوا ہے what is digital marketing تو اب ہم کیا کرتے ہیں ایک اور blog ہم نے لکھا ہے جو کہ ہے what is SEO ایک SEO کے اوپر لکھ لیا ایک ہم نے digital marketing کے اوپر لکھ لیا تو اب آپ لوگوں نے سپوس ہم نے ایک اور لکھا تین چار blog ہے اس میں میں کوئی لکھ لیتے ہیں اس میں سپوس کرتے ہیں what is scope of digital marketing ٹھیک ہے تو یہ تین blog post میں نے لکھی ہوئی ہیں اپنے website پہ ٹھیک ہے what is digital marketing what is SEO what is scope of digital marketing مجھے کیا کرنا ہے مجھے جب اس کا content مطلب جب لکھنا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کے related میری دوسری post ہیں ان کا بھی جو link ہے میں یہاں پہ paste کر دی جاؤں ٹھیک ہے یعنی کہ related post کا link یہاں پہ create کروں کہ اگر میری کسی post سے میری کسی بھی website کی کسی دوسری post کے اوپر link جاتا ہے then that is basically called as internal linking ٹھیک ہے یعنی میری ہی post ہے اس post سے ہی میں ایک link بنا رہی ہوں وہ پہ practical دیکھتے ہیں کیسے link بنانے ہیں تو میں اگر link بنا رہی ہوں اور وہ ہی جو link ہے وہ basically میری کسی دوسری post کے اندر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ internal linking تو جو external link ہے وہ اس کے بالکل opposite ہوتے ہیں external link کیا ہوتے ہیں اس case میں ہماری post کے اوپر link تو ہوتا ہے یعنی link ہماری post کے اوپر ہے لیکن وہ link جو ہے نا وہ ہمارے کسی دوسری post کے اوپر نہیں جائے گا جب domains change ہو جاتے ہیں تو that is basically external linking جب domains same رہتے ہیں that is basically internal linking تو اگر یہاں سے یہاں پر link جا رہا ہے تو وہ internal ہے اگر internal link کی importance کے اگر آپ internal links mention کر کے رکھتے ہو in that case ہوتا ہے کہ اگر کوئی user آپ کی website کے اوپر آتا ہے اس کو internal link ملتا ہے وہ اس کے پر بھی click کر کے آپ کو دوسری page پہ جا سکتا ہے دوسری post پہ بھی جا سکتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی website کے اوپر زیادہ زیادہ time دے رہا ہے یہی آپ چاہتے ہیں کہ user میری ہی website کے اوپر زیادہ زیادہ time گزارے اگر اسے ایک post سمجھ میں نہیں آئی وہ دیکھتا ہے وہاں پر پھر دوسرا link بھی اسے دکھ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی click کرتا ہے وہ دوسری post کے اوپر بھی وہ چلا جاتا ہے تو اس سے کیا کر رہا ہے آپ اپنی ہی website کے اوپر اپنے ہی جو بلوگ ہے اس کے اوپر user کو زیادہ زیادہ time کا مطلب وہیں پہ ریٹین کر کے رکھے ہوئے ہو اچھا for example مجھے یہاں پر internal link create کرنا ہے یہ word یہاں پہ دکھا ہے new generation of communication کہ اس کے اوپر کوئی click کرے تو دوسری page کے اوپر جائے یہ جو میں نے highlight کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میں select کرلوں گی وہاں اوپر دیکھیں link کا option دکھا ہوئے وہاں پہ آپ نے جا کے click کرنا ہے link ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر کرنا ہے وہ یہاں سے select کرلیں گے for example یہاں سے میں اپنی کسی دوسری blog post پہ جاتی ہوں blog پہ جاؤں گی میں blog پہ جا کے دوسرا blog جو میں نے بنا رکھ ہے وہاں میں بھیجنا چاہا رہی ہوں تو میں یہاں سے کیا کروں گی دوسرے blog کو open کر کے یہاں پہ یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے اس کو open کرنا ہے open کر کے یہاں پہ link اوپر آپ دیکھیں link کو اپنے copy کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے paste کرنا ہے اور open new tab کر دینا ہے اور up to date کرتے ہیں ہم اس کو جب ہم اس کو update کریں گے let's see کہ یہ ہمارے پاس آتا ہے یہ نہیں آتا then ہم view post کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے ایک link لگایا ہوگا ہے let's see وغیرہ copy ہوئے نہیں ہوا آہ اوکے تو یہ ابھی یہاں پہ copy نہیں ہوا ہے new generation of communication میں نہیں آئے اس کو دوبارہ کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس کو select کرنا ہے آپ نے select کرنے کے بعد link لگانا ہے آپ نے link پہ جا کے یہاں پہ پہلے paste کیا ہوا تھا اس block کا یہاں پہ paste کر دینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ واپس جائیں گے open new tab کریں گے open new tab کر کے اس کو ہم رکھیں گے then اس کو update کریں گے واپس update کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے view post کریں گے تو یہ link آپ کو دکھائے دے گی اوکے اس سارے چیزوں کو ایک برد بارہ close کر دیتے ہیں یہاں سے ہم دوبارہ open کرتے ہیں اس کو نیچے آگے دیکھتے ہیں ہاں اب یہاں پہ new generation ہے اور یہ جو ہمارا link ہے یہاں پہ new generation communication کا یہ link بن چکا ہے اس کے اوپر click کروں گی میں تو یہ automatic ہمارے ہی blog کے دوسرے جو page ہے post ہے وہاں پہ لے جائے گی اس طرح سے آپ کو internal links create کرنا ہے تو یہ importance ہے ہمارے internal links کی کہ ہمیں انہیں ignore نہیں کرنا ہے ہمیں انہیں جو بھی ہمارے پاس جو post لکھ رہے ہیں اس کے relevant جو بھی ہمارے پاس content پہلے لکھا جا چکے ان کے links ہم نے لینے ہے ان کو internal link یہاں پہ use کرنا ہے اپنی blog میں تو ان ساری چیزوں کو use کرنا دو points جو ہم نے discuss کیا ہیں ایک تو alternative کا بات کر لیا ہے اور ان کو ignore نہیں کرنا ہے second internal links کو ignore نہیں کرنا یہ سارا کا on page میں ہی آتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو use use کرنے جو third point ہے ہمارا discuss کرنے مالا use plug in can use plug in جو ہے بہت important plug in یہ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ کو sio کرنا ہے تو ورڈپریس پہ کام کرنے تو use ہی کرنے ہے کچھ لوگ رینک میک بھی ریکمین کرتے ہیں اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں سیدھے آپ جانے پہ پہ جانے ہے add new میں پہ جانے پہ 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 آپ پہ یہ پہ آپ نے یوز ٹائپ کرنا ہے اور یوز کی بہت زیادہ ساری پلگ ان سے پہ آپ کو یہ والی کرنی ہے یوز اس یوز یوز دیکھ سکتے ہیں 5 پلس ملین اس کے اکٹیو انسٹالیشن ہیں تقریبا 50 لاکھ جو انسٹالیشن ہیں اس کے ابھی ہیں اور اس کی ریٹنگ دیکھ سکتے ہیں 5 سٹالیشن ریٹنگ ہے تو میں اس کو کر لیتی ہوں انسٹال کرنے کے بعد ہم اس کو کریں اکٹیویٹ کرنے کے بات ہی تو آپ اپنی پوسٹ کے اوپر آگر آتے ہو تو جیسا کہ اس پوسٹ کو میں ایڈیٹ کروں گی تو آپ دیکھیں گے جو یوست ہے آپ نے جب انسٹال کر لیا تو آپ کے پوسٹ ہے اس میں نیچے آپ دیکھیں گے بہت سارے ریکمینڈیشن آ جائیں گے کچھ سیٹنگ آ جائیں گی یوست پلگ انسٹ دکھائی دینے لگیں گی سیجیشن ریکمینڈیشن ان کے بیسز پہ آپ ایسیو کی چینجنگ سکتے رائٹ تو یہاں پر آپ دیکھیں جیسے ہم نیچے آتے ہیں پہلے یہ چیز نہیں تھی اب اگر دیکھیں نیچے جا کر یہ دیکھیں یہ پر انہوں نے آپ پورا ایک structure دکھا دیا دو پلگ انسٹال کی پہلا table of content انسٹال کی تھی اس میں ہم دیکھیں تو یہ آپ کو table of content دکھ رہی ہے اور اگر آپ دیکھو تو یو آپ کو یہاں پر دکھے گی ٹھیک ہے آپ یو کنٹ بھی کنٹ سکتے یہ دونوں پلگ انسٹال پہلے دکھائے دینے لگتی ہے تو ہم لوگوں کیا کر نیچے پلگ انسٹال سکتے انسٹال سکتے کس طریقے سے لوگ دکھ رہے تو آپ سمپلی یو پر کلک کر رہے یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے گوگل پریویو دکھ رہے آپ دیکھ سکتے ہوگا کس طریقے سے آپ کا ٹائٹل ہے گوگل پر شو ہوگا اور آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہو یہ بہت زیادہ سمپل ہے گوگل آگیا بیچ میں اور اس کے بعد سائی ٹائٹل ہے وہ آگیا اس کے بعد ڈسکریپشن ہے جو ڈسکریپشن ہم لکھنا چاہیں کہ ہم لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کوئی بھی بات جو آپ اپنی امیج کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہوں گے جو بھی آپ کا لنک لنک ہوگی اس کے ساتھ کسی کمپنی کے بارے ہم لکھتے ہیں جیسے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں سوفٹوئر کمپنی which provides services related to SEO Digital Marketing and Content Writing یا Marketing ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پہ لکھ اب ہم اس کو کر دیتے ہیں close کرنے کے بعد یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اب آپ کے پاس اس طریقے سے یہاں پہ جو آپ کا title ہے جو آپ description ہے اس کو لکھ سکتے ہو اور ہم اس کو ایک برگ کر دیتے ہیں update اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر جو ہمیں بتاتا ہے تو ہر پیج کے اوپر بلوگ جس پر ہم لوگ نے insert کر دیا یہ green ہو گیا ٹھیک ہے اگر ہم نہ insert کرتے تو یہ پورشن ریڈ ہی دکھاتا یہ سارے فیکٹرز لیتا ہے جو آپ کی meta description اس کے length کتنی ہونی چوئی ہے image وغیرہ اس کی اس ورائدل کتنا چوئی کی فریز کتنا چوئی آؤ کسی دوسری ویب سائٹ کو پوائنٹ کرتے وے ہم نے لنکس نہیں یوز کی ہیں اس کے بعد ٹھیک ٹھیک تو ایک پیک لیند ہے اس کے بعد ساری چیزیں ہمیں کر دیتا ہے یہاں پہ ہمارے پر ایمپورومنٹ کا سکوپ ہے یہاں پہ دیکھیں منیمائز کرتے یہ دیکھیں یہاں پہ الگ الگ چیزیں جو ہیں ریڈیپیلیٹی انیلسیز ہے ایسیو انیلسیز ہے ایر ڈیلیٹیڈ کی فریز ہے اگر آپ ایڈ کرنے ہے تو ان کو بھی ایڈ کر سکتے یہ پلگ ان ہے دو طریقوں سے آویلیبل ہے پلگ میں بھی آویلیبل ہے پیڈ میں بھی آویلیبل ہے تو اس کے بعد جو کورنر سرون کنٹینٹ ہے اس کے میں ضرورت نہیں ہے جو ہمیں ضرورت تھی وہ یہی تھی اسیو کو یوز کرنے کے لئے وہ ضرورت تھی ٹائٹل کی اور ڈسکرپشن کی اور پوائنٹ او یوز سے تو اس پیسیفک پیج کے لئے اس پیسیفک یوز کرتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا اللہ حافظ